اللہ نے اپنے معبوب نو آخری نبی بنایا ہے جے حضور نو آخری نبی مننا اے سقیدے نو اسی کمزور کر دئیے تے رابنو ایک منن والا عقیدہ بھی طاقتور رہی دا تے جیڑا بندہ رابنو ایک نام مندہ ہوئے تسو او بڑا ہی نمازی ہوئے پریزگار ہوئے بڑا تگڑا مولوی ہوئے بڑا بڑا پیر ہوئے تسو مسلمان ہو سکتا ہے دی سارے بولو ہے بڑا بڑا فتوہ جے نو یاد کر لو او کئی اندھن جیو بڑی اچھی پاگووے پھیر کہہ لنا چاہی دا میں کہہ نہیں چھے گازدی پاگوی ہوئے تے پاہویں جے ختم نبوت اے عقیدہ کمزورے تے مسلمان رہ سکتا بولو ذرا مسلمان رہ سکتا کیوں بھئی وہ دی وجہ ہے وجہ میں تو انہوں ارز کی تھی کہ جہو جہیاں دلیلہ نال رابدہ ایک کونہ ثابت ہوندہ ہے دو تین دلیلہ میں تو اٹھے سامن پیس کرنے لگا حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام دا فرمان سون کے نا تو پھر ہولا نہیں بولنا پھر ذرا اچھی سبان اللہ آکھنی ہے آکھ ہوگے نا رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انر رسالہ تا اے حدیث جام ترمزی دے اندر موجودے مجموع زواید دے اندر موجودے مصند امام احمد ابن حنبل دے اندر بھی موجود ہے ترہی کتابان دے والدوں میں حضور نے کیا فرمایا فرمایا انر رسالتا والنبوتا قد ان قطعت فرمایا جڑی نبوت اور رسالت ہے نا اے سلسلہ وار چلی آ رہی سی ایک نبی جاندہ سی دوسرا آ جاندہ سی ایک رسول دا دور گدردہ سی دوسرا رسول آ جاندہ سی لیکن فرما قد ان قطعت بس ہون اے سلسلہ منقطی ہو گیا ہے ٹٹ گیا ہے ختم ہو گیا ہے فلا رسول آبادی ولا نبی آبادی نبیان دے سلسلے بچ آخری نبی بھی میں بن کے آیا تے رسول اللہ دے سلسلے دا آخری رسول بھی میں بن کے آیا ذرا زور نہ بولو میرا واقعی زور پہ لگ دا جی آکو ذرا دوچی بولو ہاں سبحان اللہ نبیان دے سلسلے دا آخری نبی بھی میں بن کے آیا تے آخری رسول بھی ان حضور نے فرمایا فلا رسول عبادی ولا نبی عبادی میرے بعد ان قیامت تک نہ کوئی نبی آسکتا ہے نہ کوئی رسول عبادی دور نہ بولو میں نال چلپو کچھ نہیں کیوں گے آپسی بیٹھے میرے کلوں تسی نرمیدی امید کرلو مولوی اورے مو متھا دیکھے جھڑے جو میں گل کر جو نہیں کونی پھر جو تسا بات چاکنے مولوی آیا ساریوں سے گلہ بڑیوں پیڑیوں کر گئے واللہ دے بندے بولو میرے نال دب کے بول بول درہ اوچی سبحان اللہ اے او گلنے جی تھے ان بولن دا ٹیم جے جے نہ نہ بولے تجڑا نقصان ہو جانے نا اونا ساڑے کو پریا جانے نا تو اڑے کلوں پریا جانے سامادہ کوئی اعتبار کوئی پروسہ ہوندہ اس واسطے بولو درہ دب کے بول درہ سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی آسکتا کوئی رسول آسکتا ایک اور حدیش شریف تانو سنانا کتاب دے ہو جائے کتاب دنائے دی اشفاہ کین آئے دی اشفاہ اے کتاب میرے سامنے ہتا میں اشفاہ بِتعریفِ حقوقِ المصطفیٰ ایک کتاب دے مصنف دنائے حضرتِ قادی ایاز مالکی رحمت اللہ حضرتِ امامِ مالک دے مکلت سانے ایک کتاب لکھیئے آج توں ساڑھے نو سو سال پہلا اچھا بولو ترہا سباناللہ جنہاں نہیں نمہنہوں دا انہاں باچویں بھی اکھنہوں دا ہے مولوی کتاب دے نمی لئی پھیرتا سی ہندہ ہی ساڑھے نو سو سال پرانی اور میں کیا جلے او لکھی عوضوں گئی سی ایس زمانے تک ہون بھی چھپ دی پئی ہے چھاپا نمیں کتاب پرانی ہے اور اے کتاب بھی پاکستان چو نہیں چھپی مدہ کوئی آکھیں مولوی اور راڑ مل کے آپس پیسے پاکے چپا لیں باروں چھپ کی آئی بیروت توں لبنان توں دارالکتب علمیاں پوری دنیا دے اندر اے نا کتاب باندہ آوالا منیا جاندہ اے کتاب میرے سامنے اس کتاب دیں بڑی انشانہ نہیں داتا سا پتا کی فرما دے اندر جڑے کارچہ کتاب ہوئے ہوتے جادو نہیں اثر کر سکتا جے کوئی باندہ سمجھے نا بڑیاں پینا کل گیاں میں نو ارام نہیں آیا اے اس کتاب نو اپنے کار رکھ لوے تے کدی کدی پڑھیا کرے اللہ انہوں بیماریوں تمہیں شفاہ تا فرما دے بے گا کیڑی گلے اس کتاب دے بے یہ شفاہ میں مل دیاں اے گل میں تو انہوں دسن لگاں انہوں دسن لگاں انہوں دسن لگاں انہوں دسن چپڑھ کے سنار لگاں توجہ تو سامنے رہا رکھنی ٹھیک ہے جی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو سینتی دے اوپر روایت موجود ہے نبی کریم روپ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نو اس حدیث دے راوی دے بولو 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 دبک بولو ذرا سبحان اللہ اور اچھی ساری بولو ذرا سبحان اللہ ایک وری اور بولو سبحان اللہ نبی کریم روپ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمر فاروق راوی نے کی کہندنے کہندنے رسول پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تے موجود سانتے صحابہ آلے دوالے کٹھے سانتے ان ختم نبوہ داقیدہ سمجھنا تے کس حد تک ضروری ہے اے نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے بیان کیتا گیا اور میرے معبوب نے اس گال تو منع فرمایا نہیں انہوں توجہوں نہ اے حدیث میرے سامنے کھلی ہے کتاب و شفا و تاریف حقوق المصطفی و رویہ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی نے اے حضرت عمر پتہ کون نے اے حضرت عمر فاروق او نے جنہ بارے نبی پاک نے پہلے یہ گل فرما دیتی لوکان بعدی نبی لکان اوبر امر الخطاب جے میرے بعد کسے نے نبی آونا ہندہ اللہ نے عمر نو نبی بنا دینا اے حضرت عمر فاروق نے سارے گن ساری سلاحیتان وہ موجود سن کہ جڑیاں اللہ نے اپنے نبیاں نو عطا فرمایا لیکن دول نے فرمایا میرے بعد قیامت تک چونکہ نبی آنا اس حضرت عمر بھی نبی بنیا لیکن حضرت عمر دی شانتے سونے محبوب نے اپنے بیان فرما دیتی نا ہونے سونے ہو جی توجہ نہ لگا میں دی اس دے لفظ پڑھنے لگا اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهِ وَسَلَّمَ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک میفل بیچ موجود سن بولو ذرا ملیتنا کتے موجود سن جی ایک گالا میں کھل لن لگنا ہے تے پھر مٹھی سبحان اللہ آکھ ہی نا تے میں گالا ہی تھو جو واپس لے لے لنی ہے کتے موجود سن جی سانو آجی چکتے ہیں ہر ملاد شریف تے آکے سوال ہے نبی پاک میفل میں آتی ہے حضور میفل میں آتی ہے جی آتی ہے کہاں لکھا ہے میں کہاں لکھا ہے اچھا بول اچھا تیرے عقیدت ہی ترجمانی پہ کرنا پھر بھی مٹھا بولیں یا دب کے بہت سبحان اللہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے اور میں کہاں چلے آکھاں کھول یہاں لکھا ہے میں نے کہاں لکھا ہے میں نے کہاں یہی لکھا ہے رسول پاک میفل میں جلوہ فرمات لیکن اے ساڑھا عقیدہ جی ہر میفل چو ضرور ہون دے بولو ہر میفل چو ضرور ہون دے جتھے کرم فرمانا جان میرے مصطفیٰ شریف اللہ ہو جائے حضور ایک میفل پاک دے اندر موجود تھا پھر کی ہو یا جی من اصحابی ہی اگلی صفت بھی لکھ دیتی کہن لگے ہو میفل جڑی سی نا جتھے نبی پاک موجود تھا میں وہ صحابیان دی میفل سی اچھا بولو ذرا اچھا وہ کنہ دی میفل سی صحابیان دی میرے نال بولنوں پہنے توانوں کنہ دی میفل سی بولو ذرا کنہ دی میفل سی اور میں کہے یا صحابیان دی میفل سونا ہوندے یا صحابیانو جنتی منن والیاں دی میفل چوندے نہ کالوابیان دی میفل چوندہ سینا آجوابیان دی میفل چوندہ اچھا بولو ذرا کنہ دی میفل چوندہ سینا آجوابیان دی میفل چوندہ سینا آجوابیان دی میفل چوندہ پھر کیوں ہے کہنے از جا آرابی قد صاب دبا ایک بندہ لاغو دی ننگیا انہو برداشت نہیں ہویا میفل لگی ہوئی ہے نا سرکار جلوہ فرمانے انہو تکلیف پہ آگئی کہنے لگا ہے کونے جیدے باستے تسا راست جمع کیتا ہے مجھے میں انہیں پا میں کوئی ساڈی شکیت لادوے جی وہ اسے ساؤن چلاؤن دے رہے تھے کر دن تھانے فونتے تھانے آلیا ایک کیوں تسا محفل رکھی اے جی ختم نبو ہو دی کیوں ختم نبو ہو دی رکھی ایسی پرچہ دے آنگے میں کہہ جنہیں مرضی پرچے دے دو رسول پاک دے غلام پرچیاں تو ڈرن والے ہاں انہو بھی پیڑ پہ آگئی کیوں محفل ہو رہی یہ دی ان پر پبندی لگنی چاہیے میں کہہ تیرے پیودہ ملک ہے ان پر پبندی پبندی اللہ انہ تے جڑے ختم نبوت دے ڈاکوان رسول پاک دے غلامہ تے پبندی اسی جتی دی نوختے رکھانگے حضور دی ختم نبوت دنہ را پھر بی مار کے مقابل انہو تکلیف ہو گئی کیاڑا لگا جی اے کون ہے جی دے واسٹے ڈی محفل سجی رہی ہے سنو فقالا وہ بندہ کہنے لگا من حاضر ایتھے کون ہے اگلے جڑے لفظ ہیں حضرت عمر فاروق نے آکھا قالو فاروق اعظم فرماندے نے اُتھے جنے بندے سن جنے سے آبیہ نے سوال سنیا جنے سے آبا نے سوال سنیا بھئیہ کون ہے جی دی واسٹے ڈرش لگا تے سارے سے آبا بول پہیں کون بولے کنے بولے جی ساری بولے سوال ایک لوں کی تحصیل من حاضر یہاں کون ہے یہ کون ہے جواب ایتھے فقالو اے لفظ موجود میں قالو سارے بول پہ میں کیا ہے عمر فاروق سارے بولن دا کی مطلب ہویا فرمایا کسے اور بندے دی کالوووے نا تے کلہ بندہ جواب دے دے وے اللہ قبول کر لیں دے تے سوال جتو آمینہ دے لال دا آگے تے بندے کلمہ پڑھ کے بھی چوب رہ جان نہ اللہ نو قبول ہوں دے نہ سونے مصطفہ نو قبول ہوں دے سارے آنے بولنے پہنے دے سارے بولنے درہا انجا چکو فقالو بس 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 سارے بول پہ دی سارے ہاں نے کٹھے ہاں جواب دیتا میں کسے آبا ایک نے جواب کیوں نہیں دیتا آکھ ہے تو انہوں پتہ نہیں نبی پاک دی گلہ آگئی یہ تھے سارے ہاں نے بولنا پہنے یہ قلمہ پڑے آجے تے فرختم نبو پتے سارے ہاں نے بولنا پہنے یہ حضور دنال لیں دے اوہ تے حزت رسول تے سارے ہاں نے پہرہ دینا پہنے یہ آپ کوئی گل نہیں جناب ہے مولویاں دا کام ہے سانو کوئی پوچھے گا نہیں تے یاد رکھنا اے دی پوچھ بھی ہونی جے تے بندے پھرے بھی جانے جے فقالو سارے بول پہ انہ کیا کھیا یہ اقیدہ کمزور ہونڈا نا ایک بھی جواب دے زندہ بھی تو پوچھے کون بیٹھا ہے وہ داس زندہ جی اللہ دے نبی بیٹھے ہیں بس غالبوں کو جانی سی لیکن ایک نہیں بولے سارے سے اب بولے بول کے دسیا نبی اللہ ہے کائے اللہ دے نبی بیٹھے ہیں تے نو پتا نہیں تے نو خبر نہیں ہوئی اللہ دے نبی نے جدو ایڈی گال کی تھی نا اوڑا گیا کی بڑے آنے او بندہ کہنے لگا کہنے لگا فقالا واللاتی والعزا کہنے لگا میں تے لات بوتا دا مند عزا بوتا دی عبادت کرنا میں تے ننو نبی نہیں نا مندہ تُس ہی مندے ہو وہ کہ میں نہیں مندہ پھر اگلی گالوں نے کی تھی کہنے لہ آمن تبکا او یؤمن ابکا حاضر دبو وہ جڑی گو نے شکار کر کے تھی رکھی سی نا اپنی کچھے جی اکھی سے بیچ وہ گو کٹ کے نا جہاں تے چپڑی ستے کہنے لگا میں اوڑوں تک مننا بھی نہیں جدو تک اے نا منے میں اوڑوں تک مننا جدو تک اے گو نا منے جنہوں اسی کو کہنے ناکھا بھی جدو تک اے نا منے میں اوڑوں تک مننا بھی جدو انہوں نے کو کٹی تک کٹ کے پھر اگلے لفظ دی اسے سنو کہنے لگا بھئی وَتَّرَحَهُ بَيْنَ يَدَيِّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے انج کو کٹ کے سونے محبوب کے رکھ دی تھی سونے کے انج کر کے رکھی نا کو جیتے ایسی ہوتھی جیتے ایسی ہوتھی ایمان داری نا تسیوکی نا کنے کو بے خیدوا دی اچھا کو بندہ سامنے آج کو کھل ہو جاندی ہے کہ دوڑ دور جاندی ہے دوڑ جاندی ہے اینے بندے بیٹھے سانے کو دوڑی کیوں نہیں بھر دوڑ پر نہیں چاہیتا سی نا ایک بندہ بے خلے بچہ ہی بے خلے پھر کو کدھرے نہ کدھرے لوگ جاندی ہے اینے بندیاں دے درمیان کسے پاس ہے دوڑی کیوں نہیں شکار کر کے لے کے آیا سی نا وہ انتے ازادی مل گئی یہ تو چھوٹ گئی انتے دوڑ جانا چاہیتا سی وہ دوڑی پتا کیوں نہیں کیونکہ کو ہو کے بھی جاندی سی بھئی دوڑا تے اتھوں جتے نبی نہ ہوئے ایتھے تے مدینے والا آپ جلوہ فرمائے کو دا بھی پتا سی اون پا میں مری نہیں ہے پا میں مری جاما میں نے پون کے کھاندے نے پا میں کھا جان سو انہ دا جلوہ لب گیا ہے اون میں ایتھوں پیچھے اٹھنا لو جی کو او دور دے سامنے سیروں نے چکا لیا اینجی کر کے نا اکھا چکے تے سونے دا مکڑا بیکھے پھر اینجی کر کے اکھاں چکا لیا بولو بولو اجی بھی نہیں بولنا تے کدوں بولنا سنی یہ ذرا تا بکے بولا ہاں سبان اللہ یالہ جڑا اچھی سبان اللہ بولے ہو تے کر دے لاغ جڑا اجی بھی نا بولے جنہ دے لگتے نہیں ہوئی نا تے پاہ دے اچھی بولو ہے ذرا تا ڈر دے کے رئی گلوں ہے یار بولو ہے سبان اللہ بلدہ حضور دی گال سون کے سبان اللہ کہنے تو وہی شرما میں تے فرقہ دی حضور دی غلامی کا دی دب کے ذرا بولیا کرو اکھوں ایک وری پھر سبان اللہ بلدہ حضور دی گال سونے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی نکاح مبارکہ کو والکا چھوڑی ہے کو سونے نووے کے تے سونہ کو نووے کے کو سونے نووے کے تے سونہ او جڑا بندہ سی نا جنہیں کو سوٹی سی انہیں سوچیا بھی ایک ارہ بول دی اچھا جے بولی پہی جادو نال بھی بول کہیں دے ساں نماز اللہ جادو کر رہا ہے تے جے جادو نال بھی بول پہی انہوں سمجھا انہیں بندے انہوں تھوڑی سمجھا جانی بھی کی بھی کہتی لیکن او دا خیال صرف خیال ثابت ہویا اے سونے ہو کیے حدیث دے لفظ نے جدو نبی پاک دے سامنے کو رکھینا کو سونے دا دیدار بھی کر دی سی سونے نے کوال وکھیا وکھ کے نا میرے محبوب نے فرمایا یادبو اے کوز را میرے گلدے کر آیا ہاتھ چکے بول درہ سبان اللہ بہتنو گل سنا ما بھئی اسی اپنے اتحار دلیلہ نال لیا گیا جبھی کوئی آکھ ایک مولوی کسا سنا گیا تے پھر ہو دے مقدرہ دی گلہ نا ان سبان اللہ بول پتا لگے ادور دا فرمان پہ سننا تب کے بول سبان اللہ نبی پاک نے فرمایا یادبو اے کو اے کو میرے گلدے کر او کو جڑی سنا حضرت عمر فاروق فرمان دے کون فرمان دے جی حضرت عمر دنیا دا ہر بندہ شاید تو مار لوے نبی پاک دے سیابا چود مار سک دے سیابیاں چود جنہ بارے نبی پاک نے فرمایا کہ اے میرا او گلامیں جے میرے بعد نبی نے اوڑا ہوں دا تے اے نبی بندہ او مرے فاروق کیاں دے نے کہاں دے نے جیدو حضرت نے فرمایا نا یادبو اے گو تے گو اگھوں بولی بولی سانو کندنے جیدو کبرچ جیدو عربی سبال ہونا ہے جواب کیویں دے آنگے میں کہاں اے تے کوو والا سونا تاکل ہوئے تے اوہی عربی بولر لگ پہن دی یہ تے کبرچ جیدو سونے ہونے 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 او کہی آنے نہیں اوہ تے تے فوٹو وہ خواہی جائے گی میں کہہ دور بھٹے بھو فوٹو ہاں ہی بے ایک دا رہی ساڑھی کبرچ تے مدینے والا آپ جلوا فرما ہوئے گا سنو جی جو دو حضور علیہ السلام نے فرمایا یاد دبو اے کوو کونے کو جواب کی دیتا حضرت فروع عظم کیا دیتا فَعَجَابَهُ بِلْحِسَانٍ مُبِينٍ يَسْمَوْهُ الْقَوْمُ جَمِيعا کونے جواب دیتا عربی زبان دے ویچ کڑی زبان دے ویچ جی عربی زبان کو بولی انہیں جواب دیتا بِلْحِسَانٍ مُبِينٍ باتِ عربی زبان دے اندر يَسْمَوْهُ الْقَوْمُ جَمِيعا جننے بندے کھڑے سن سارے آئیں سونو بھی لیا تے سمجھ بھی لیا کہ کو کہنا کی چاہ رہیے انہیں تے سوچے سی بھی ایک اڑا بولے گئی تے جب بولی بولی تے نبی پاک نو سمجھ آنی اور کس نو سمجھ آنی پر جتوں بولی تے سارے نو سمجھ بھی لا گئی کہ کو کہنا کی چاہ رہیے پتہ کیوں کیونکہ اوہ کو نے گالے ہو جی کیتی سی بھئی اوہ سارے ہاں دے سمجھ آنو والی سی پر شرطو دے لئی ایمان سی کی شرط سی جی آج بھی اوہی لفظ اسی بولنے ہاں جیڑا کو نے اکھیا جدو سونے بلایا تے کو بولی آج بھی اسی کہنے ہاں جنہ دے ایمان نا کمزور پل پلے کمزور ایمان جنہ دے یہ نہیں نعرہ لگانا ہے ان کو یہ یہ نہیں دو یہ سیاست کے لئے کرتے ہیں سنو جی اے لفظ صاحب ہے آپ ایمان داری نہ پڑے آجے اے کی لکھے آجی لیند اوپر ایک نظر نہیں آجی کاری صاحب پڑھو میں تو اڑکو پڑھو اے لائن لگی یہ سوٹی جی بیکھو کچھ ہی بولو حضرت کی لکھے آجی کی لکھے آجی کون جواب دیتا لبائک یا رسول اللہ اے لکھے دی نو سو ساڑھے نو سو سال پہلے حضرت قادیہ یاد مالکی نے اے حدیث لکھی اور اے واقعہ پندرہ سو سال پہلے مدینہ دی سرزمین دے رسول پاک نے صحابہ دے سم نے ہویا حضرت عمر کہیں انہیں کوب بولی بول کے انہیں آکھے اللہ بھائک یا رسول اللہ کہیں انہیں یہ سیاسی نعرہ ہے میں کہیں یہ سیاسی نعرہ ہے دس سو ہزارہ کوپی ٹی آئی دی سی کے نون لیگ دی یہ دی جماعت کیڑی ہے کہ مسلم لیگ فنکشنل دی ہے ہو سکت ہے کی خیال ہے یا کیپٹن سفدر علی جماعت ہے یا بلاول پوٹو علی جماعت ہے اے کیڑی سیاسی جماعت دی رکن سی اگر سیاسی نعرہ تھے مننہ پدہ کا سجنا اے عوضوی سیاسی نعرہ نہیں سی آج بھی سیاسی نعرہ نہیں اے عوضوی محمد عربی دے غلام لبیگ یا رسول اللہ کہیں دے سن دے آدھوی رسول اللہ دے غلام لبیگ یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت زندہ بار زندہ بار حضور دے غلام لبیگ یا رسول اللہ لبیگ یا رسول اللہ کہیں دے اگلی گال جی اے دیز دے ویچلی خین میں تا میں سامنے تاہی کتاب کھلی بتاکے بندہ کو یہ نا کہہ بھی اور مولوی کولوں کو کسا کانی سنا آگیا اگلی گال جی نبی پاک علیہ السلام نے کونہ اگلا سوال کی تا حضور نے فرما اچھا بولتے تو پہیئے لبیگ یا رسول اللہ تو تو کہہ چھڑے ہے اے دس من تابدو تو عبادت کیلی کرنی ہے سبحان اللہ کسے بتدی عبادت کرنی ہے یا رب دی عبادت کرنی ہے کونے کیا کیا انہیں کیا میں عبادت کرنی ہوں قَالَ اللَّذِي فِي السَّمَاءِ عَرْشُ هُوَ فِي الْأَرْضِ سُلْطَانُ هُوَ فِي الْبَحْرِ سَبِيلُ هُوَ فِي الْجَنَّتِ رَحْمَتُ هُوَ فِي الْنَارِ عِقَابُ نہ کہہ میں اس رب دی عبادت کرنی ہے سونے آہ ارشان تے جدیاں بادشاہیاں زمینہ تے جدیاں سلطنتان سمندرہ وچ جدیاں رحمتان تے راہ جنت تے جدیاں رحمتان کرم فضل تے دوزق دے اندر جدہ غزب سونیاں میں اس رب دی عبادت کرنی کٹی سونی گل کی تیجی کونے نبی پاک علیہ السلام نے باس نہیں فرمائی حضور نے اگلا سوال کی حدیث اس لکھے آئے رسول پاک نے فرمایا قَالَ فَمَنْ أَنَا اللَّهُ نُو تُو جان دیئے میں نُو ہی جان دیئے میں کون ہوں ان بولے ہو ذرا فَمَنْ أَنَا میں نُو پہ جان دیئے اجیڑا تے نُو پھڑ کے لیا ہے نا اے اجیڑا میں نُو نہیں پہچان دا تُو دا ستو پہچان دیئے کے نہیں پہچان دی فَمَنْ أَنَا میں کون ہوں ان سنو جی عدیث دے لفظ کینے اقیدہ اقیدہ ضروری ہے جانوراں وی دیوی نجات تاہیئے جے اے اقیدہ رکھن گے تھے بندیاں نُو تے ان جی جیڑا مکرے پھرو جڑی جوت اگے جاک پھر نہیں ہے نا فردسن جو گاہ بھی نہیں رہنا بھنی کی میرے را ٹھیک ہے جی کون کی اقیدہ انہیں کہے یا رسول اللہ میں کو ضروراں میں مرضی تے نہیں میں کو ضروراں میں شیخ رشید تے نہیں سونیاں میں کو ضروراں عمران خان نہیں کہ خاتم النبیین میں نہ کہہ سکاں جملے تلخ ہونگے برداست کرے آجے لیکن میں ذمہ دار اپنے جملے آدھا کونے اقیدہ یا رسول اللہ ایک گمان ساڑا ساڑا گمان ٹھیک ہے ٹھیک ایک چیز جڑے ثبوت ہوندہ ہے نا علم منطق دی علم کلام اور علم منطق دی روویج او دا متضاد بولیا جا سکتا ہے تو لیا جا سکتا ہے یسی تولنے پہے ایسا دیس دے لفظ نو جدو سونے نے پوچھئے نا فامان آنا پہ کونے اقیدہ یا رسول اللہ میں کوئی نواز شریفا جڑا مردینوں پہن پرا کہہ جاوے یاد رکھنا آج نارے مارنے آنا انہیں سیاست دننا دے کبری چینہ کوئی نہیں آنا آمینہ دے لال نے جلوہ فرمانا جے ایت ایتھے رولدے کھڑے نے ختم نبوتنا دو نمبری کر کے انہیں اگے جا کے کی بڑھنا ہے اس لئے ہی تھی انکرے ہو ذرا کونے اقیدہ ہونے ہونے کہ حضور میں کوئی مردینوں پہن پرا کہہ نہ لی تے نہیں اور میں کوئی نواز شریف تے نہیں سونیا میں عمران خان تے نہیں یا رسول اللہ میں کوئی شیخ رشید ہا سونیا میں کوئی فواد چودری ہیا جڑا تو انہوں نہ پہچانا تو آٹی قدر نہ جانا سونیا میں نو پتا ہے اللہ نے تو انہوں کی نیانسان عطا فرما کے بیجیا ہے انہیں جنہوں پتا ہے وہاں چکے سبحان اللہ بولے سارے بولو ذرا اے تو سیدھ کمال کر چھٹی اللہ والے ہو انہیں سبحان اللہ بول کلے جا تھر جائے نور دے غلامہ سبحان اللہ اس کی زبان ہڑ گئی تھی مران خان کی نا خاتم النبیلین نہیں کہہ سکا زبان اس کی اٹک گئی تھی اس لیے نہیں کہہ سکا میں کہہ سنوے جو رسول پاک کا غلام ہوتا ہے نا اوہ تے کو بھی اوہ تے زبان کو ہی نہیں اٹک دی اوہ تے پھر گوھ نہ لو بھی بیڑا ہویا جی دی زبان نہیں اٹکی کیمرہ سامنے تھا نا جی ساری دنیا دیکھ رہی تھی اس لیے وہ کھبر آ گیا تھا میں کہہ رسول پاک سامنے سن سی آبا موجود سن کو تے نہیں کھبر آئی وہ تے پریشان نہیں ہوئی وہ نے تے آنکھیا کی آنکھیا سن جملہ درہ وہ کونے آنکھیا یا رسول اللہ میں کوئی فواد چود رہی ہیں جیڑا میں نوں پتہ نہ ہو بے انتا رسول رب العالمین بخاتم النبیین سونے آب تسی اللہ نے رسول بھی ہو تے نبیاں جو ساریاں نہ لو آخری نبی تے رسول تاجدار ختم نبوت جڑے جڑے پر آپ مٹھے نعرہ پر مار دے ہو نا اے گال لوں نا اگلی تو اڈی آگئی جو پھر نہ کہو مولوی کھوڑوں لاؤ گیا اگل اے ان تو اڈی گال لاؤ گئی جو تیاری کر لو ہنی گال سنے ہو کونے کیا کیا لی رسول رب العالمین و خاتم النبیین آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں اور نبیوں میں سب سے خاتم النبیین کا منہ یہی ہے نا ختم نبوت کے تاجدار ہیں آپ ختم نبوت کے بولو یار کیوں پریشان ہوں اے بھی راب بھی دیندہ مولویان بندے آن دے باس ہوگے تو مولوی کدے دے پکے مار جانا ہاں جی یہ سچی گل دے اگر گل ہو رہی جی تو میں گل کی تھی میں کہا یار دو چیزاں میرا رب بتا کردہ تو دو چیزاں میرا رب بھی لے سکدہ کھو سکدہ کائنات دیچہ دو شہمان نہ کوئی کسے نو دے سکدہ نہ کسے کلوں کھو سکدہ کہنے لگے جی کی میں کہ ایک رزق نہیں کوئی دے سکدہ رب تو سوا رب دے دے وے دے کوئی کھو سکدہ دو جی عزت کوئی نہیں کسے نو دے سکدہ جی رب دے دے وے دے کوئی کھو سکدہ تیر جی رب کھول وے دے کوئی دے سکدہ اس واسے تیان گل لل کرو جی گل ہو رہی گو نے کیا کہ آپ ختم نبوت کے تاجدار ہیں آپ ختم نبوت کے کیا ہیں اچھا میں نعرہ لانا جی تاجدار ختم نبوت میں آکے تاجدار ختم نبوت تو ساں آکے زندہ باد زندہ باد مطلب پتا جی ایدہ مطلب ہے بھی نعرہ لانا لیا جی گلتوں کی تھی ساڑھا بھی اے ایمان ہے ساڑھا بھی یہ ہوئی اے ایدھے نعرہ تصدیق دا نام ہے نعرہ کدھا نائی جی جو میں آکھا نعرہ تکبیر بھولو تصدیق تکرو نا نعرہ تکبیر کبریائی بڑھائی بڑا ہونا ایک ہونا باہد ہونا اہد ہونا سمد ہونا لائک عبادت ہونا اللہ دیشے یا نشانے اے تصدیق تُساں کر دیتی اللہ اکبر کہہ کے اچھا میں کہنے جی نعرہ رسالت میں کہہ جی رسول کون ہے تُساں کہہ جی یا رسول اللہ او جڑے اللہ دے آخری نبی تیر رسول ہے اینی میں کہہ جی نعرہ تحقیق میں جی او جڑے کڑے یارنے جڑے نبی پاک دے چار سچے نے تُساں کہہ جی حق چار یار اوہ حضرت ابو بکر نے عمر نے عثمانِ غنی نے تے مولا علی نے تو جی میں کہہ نعرہ اے حیدر ہی میں کہہ جی حیدر کون ہے تُساں کہہ جی مولا علی ہے تصدیق ہو گئی نا ان سنے ہو ذرا اجملے اے میں گلت ہونوں سمجھانوا سیاں ان جی میں نعرہ لگ دا تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت ایدہ کی مطلب ہے نبی پاک ختم نبوت دے تاج دارنے تُساں کہہ زندہ بعد بھئی مولوی تُو جڑی گل کی تیا ساڑا بھی اے ہو یقیدہ تے ندریہ گل گوائو نا سنیو اگلی گالی گونے جی دو آکے آنا یا رسول اللہ تُسی ختم نبوت دے تاج دارو تُسی کون ہو دی ختم نبوت دے انہیں اگلی گل بھی آکے انہیں کہا سنیاں میں نو تے اے دوں اگلی گل دا بھی پتہ ہے میں نو تے اس تو اگلی گل دا بھی اس تو اگلی گل دا بھی کہتے ہیں جی نبی پاک کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر کوئی نہیں میں کہا کوئی تیرہ نبی ہوئے گا جنہوں کاند دیو لے دا نہیں بتا اسی دیوار سنو نبی مننے جیڑا پہلے دیا بھی جان دیتا ہے قیامت تک آنا لیا خبران بھی جان دیتا ہے میں کہا ساسی تیوارنو نبی مننے ہیں جیڑا کوبال ویک چھٹے تھے کوو بھی اگلیاں گلان کرن لاغ پندی انہیں کہا سنیاں میں دو اگلی گل بھی جان دیتا ہے نبی پاک نے پچھے ہو کی سنو ان جنہ مٹھا نعرہ مارے ہیں انہیں کہا یا رسول اللہ حدیث دے لفظ پڑھن لگا نہیں میرے تھے نا بلے ہم سوٹے آجے نبی پاک دے سامنے کو کہنے لگی یا رسول اللہ وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَا كَا وَخَاتْمُ النَّبِيِّينَ اگے فرما وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَا كَا سونیاں چیڑا ختم نبوتہ نعرہ مار دے وے گا قیامت آلِ تین بخشی آویوں نہیں جانے ایسا ہم نے لکھے وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ صَدَّقَا كَا جیڑا تصدیق کرے گا کیوں صَدَّقَا كَا كَا بھی کہہ سکتے تھا بھئی کہتا بھئی آن بھئی آپ اللہ کے آخرین نبی صدَّقَا كَا اے جیڑی تشدید ہے نا مانے دی زیادتی تے دلالت کر دیئے کی مطلب ہو یا کہ صرف اے نہیں کہہ دے نا کہ حضور آخرین نبی محمد نا بلکہ صدَّقَا كَا ایڈاکٹر ہوڑ کے کہنے کہ ملکر سوک کو آدھا بھی بیٹھا ہوئے کلیچہ پھاک جائے اوہ نا بھئی نا محمد عربی کے غلام ان ختمِ نبوت نعرہ پہ مارے میں زندہ بات آوے تاج دارے ختمِ نبوت تینوری آقوں ہوں بڑا تاج دارے ختمِ نبوت جناتے آتا جے بھی تھلے نے اگلا جملہوں نباس تھے انہیں آکھے ہیں یا رسول اللہ میں نوے دو اگلی گلدہ بھی پتا ہے کیونکہ گوھنو اینی گلدہ پتا لگ گیا سی سونے دے ویکھر نالی بھی کچھ لوگ آ جانے نے جنات تھا لے راک کے بھی نا ہاو لیجیا زندہ باد کہنے ساڈے نال نا جی جیل وے چیر کی ایک بابی ڈاک چڑے آنے کاؤں ڈاکڈیا جی بابی ایک ڈاک دیتا او دا ماردہ سی سانوں چھتی بندے سان جی تقریباً ایک پیرے بیچ سی چار پیرے سان ایک بارک دے ویچ چھتی بندے آنے دے ویچ ایک بابی اور جی دو ہنسی جدو دل کرے نارل آ دیئے لبائک 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 یا رسول اللہ ہے آتان چکے اوہ آکے یار جی میں نال آماں تے میں پھاس جام آنگا اے سارے لبائک آڑے سنی نہیں نا تے میں نو کچیاں کھا جانے تو میں کی کرانے اوہ پھر دال ہندہ سی اوہ جیدو لبائک 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 اسی تریور یا کھنا نا انہیں آت چکنے لبائک بھی آکھنا ساڈے نال جیدو کہ باری انہی نا یا رسول اللہ کہنے دی ہاتھ چوک دینے تے بولنا نا اوہ دا ماردہ سی جی میں ساڈے کہی جیدو سپیکر چنا رہا لگ دا نا تے کئی بندے وہ آت چوکلیں دینے وان دا کچھ نہیں تو پی کر بڑا ہے اسی نامی لبائک آکی یہ خیر ہے نہیں اسی پاہ میں آیا کیمرہ اے والا ریکارڈ کرے نہ کرے مول بھی بیکھے نہ بیکھے اے جڑے کرامن کاتبی انہیں نا اے تے ضرور لکھ دے پہ انہیں بھی کردہ کیسی جیدو نارا لگ دا سکتا گلس سمجھ آئی جی انہیں پتا کی دا مارنا انہیں سٹیل ہوتا بیکھنا انہیں انہیں کر کے نہ چکنے لبائک 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 بولنا لبائک لبائک کہنے ہاتے انہیں بول پہنا لبائک 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 اگر یار زلہ دیواری انہیں نا مو باندھ او کامنا کروئے تھے زندہ بات ہیں جا اے گونوں بھی پتا لگ جائیں بھئی تو حضور دے سامنے لائے سان اسی مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے سامنے نارے مارے نہیں وخواب من کذبہ کا جن نے اے نارا ننہ ماریا اے خواب لفظ ترجمہ کرنے لگا ہوں میں اے خواب لفظ ترجمہ کرنے لگا ہوں میں جا رہا ہوں میں کڑا گجراتا ہوں وہ غلام سمجھ آئی جے کہ نہیں میں کڑا دورو ہوں بھئی میں نے نیڑے دا مولوی ہیں کردہ مولوی ہیں جدو مردی پھاڑ لیا جے بٹھا لیا جے اسی دسانگے خواب دا کی مطلب ہے خواب دا مطلب ہے کونے سونے مابوک دے سامنے آکھے سونے جن نے ہاتھ نہیں واہ رکھے یا جن نے اچھی آواز نہ زندہ باز نہ آکھے اے مطلب جے خواب دا اکیدہ مطلب ہے جی بول لو اکیدہ مطلب ہے خوابہ وقد خوابہ من قذابہ کا سونے جن نے ایس نارے دی تصدیق نہ کی تھی او خوابہ خائب وہ خاصر ہو جائے گا ناکام کے نام مراد ہو جائے گا تجیرہ خائب ہو گیا خاصر ہو گیا ناکام ہو گیا انہوں بھولان دیا آرتیں نہیں پہنے جتیہیں پھر نہیں آنے اس حواستے اینجات پورا چکو یا اللہ جیڑا پورا آت چکے تیرے محبوب دی ختم نبوت در نعرہ مارے نہ انہوں سارے نمدین نے دی سہر کروا دے جیڑا آجے بھی آتنی میں رکھے یا زندہ باد اوری آکھے نہ مالکہ او دنال پھر آپ پہ انہیں بڑھ لیں بولو بولو سارے بولو تین دفعہ زندہ باد آجوں کے ذرا تازدار ختم نبوت لو جی اہوی دلیل آگے جی تو آڑے سامنے کہ نبی پاک علیہ السلام رابط دے آخری نبی دے رسول نے حضور رابط دے کنویں نبی دے رسول نے جی آخر دے آن دا مطلبے دے باقیان سارے نبیان دے نبوت دے سلسلے پچھے رہ گئے ان کیامت تک جے سستی دا سکھا چلنے وہ سستی نو آمنا دا لالا کھیا جاندے ان کیامت تک اسے نبی نبی نے آونا حضرت عیسیٰ نے آونا ہے لیکن امتی بانکی آنا ہے کی بانکی آنا ہے جی امتی کیونکہ آدیس ہے جلکھے ہیں نا صحیح مسلم دے اندر حدیث موجود ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا راوی حضرت عبو رہرہ صفحہ نمبر ایک سو چوبی حدیث دا نمبر ترہ سو پنتالی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت عبو رہرہ فرما دے میں خود سونے نو فرما دیا ہویا سنیا کہ اے میرے غلاموں کیف انتم تو اڈی شان دا عالم کی ہوئے گا ایزا نازالا ایسہ بن مریم او جو دوں حضرت عیسہ ابن مریم نادلوں بنگے و ایمام مکم منکم او نبیوں کے بھی تواتے ایمام نہیں بننگے او نادی امامت بھی میرا ہی غلام کر رہے ہوئے گا اے تم مردنیاں میرا کریوں نا کہ حضرت عیسہ نے اونے نا میں کہ جی اونے کہنے لکھا پھر مردہ ہو ہوئی عیس ہے میں کہ اس سے واسطے نبی پاک نے پہلے فرما دیتا جڑے عیسہ نے اونے نا وہ عیسہ ابن مریم نے وہ عیسہ ابن حضرت مریم سلام اللہ علیہہ دے پتر نے اونے کسیٹی دے پتر دی گال نہیں فرمای سونے اے میں کوئی لطیفہ نہیں چاہ سنایا اے دا پتر مردہ غلام قادیانی دا مردہ بشیر ان نے کتاب لکھی اپنے پیو دی شان بیچ مردہ قادیانی کانے دجال دی شان کہنے دا جی میرا پیو جڑ ہے نا میری جڑی تاتی سی نا او دا نا سی چراغ بی بی کی نا سی چراغ بی بی ملے چون جو لوکی انہوں نے کسیٹی کسیٹی کہیں دے اندھے سان کی کہیں دے سان پتر آپ پتر آپنی دادی دی شان پہلے خدایا جی کوئی کونوں تنی پہ دست دے ایک صدی پہلہ دی گال جی صدی گزر گئی زیادہ سال ہو گئے جدو انہیں اگل لکھی اپنے پیو دے بارے سان اٹھارہ سو نبے تو بات دی گال جی اٹھارہ سو نبے سو سال تو بہت دی گال جی تو پتر نے اپنے دادی دی شان لکھی کہنے لگا کسیٹی کسیٹی کہیں دے سان میں کہوں تو آپ پہی دست کہ اے حضرت عیزہ جنہ نے آنے ہیں اوہ کسیٹی دے پتر ہونے نے یا حضرت مریم مریم سلام اللہ ہی لے ہاں دے پتر ہونے گال سمجھ آئی جی کہ نہیں آئی اس واسطے مرزئیاں نہیں ہیں گلہ سننیاں انہیں نال کو رشتہ داریاں کرنیاں یاریاں لونیاں جی اس کسی دا یار رہی تھے مرزئیے اوہ گالپکی دلتے رکھلے مسیطے بے آکے گالپیاں کرنا قبر اچھونے محبوب نے اونو پہچانن تو انکار کر دیا جی نجھ رکھا جی تو سونے محبوب نے کہا دیتا نا ہے میرا نہیں اے میرا پھر دنیا دی کوئی طاقت تو انو نجاب دے سکتی قرآن دا فیصل ہے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو اڈے وچوں جیڑا اونا والا پھر جائے گا کافران والا دشمن والا ختم نبوبت منکران والا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اونا بچھئی رال جائے گا قیامت آلہ دین اونا دیا صفحہ بچھوئی اٹھے گا رسول پاک دی امت دی صافحہ چگر قیامت آلہ دین اٹھنا جے تے پھر ختم نبوبت دا نارا ساڑھے نارا لکے مار دے گالا سمجھ آئی جے کہ نہیں آئی نواز شریف اور ہمی ختم نبوبت دا دو نمبری کیتی تو انو پتا ہے نا سن انو پتا ہے جو فیضاباد دا ترنو آیا تے نون لیگ دا وزیر سی سیال کو پسرور دا جڑا سی زیاد آمد جنہیں ختم نبوبت دے عملہ کیتا سی حضور دی ختم نبوبت دے عقیدے دے چھیڑ چھاڑ کیتی تے پھر لبیک آلیاں اٹھ جواننا دیاں جاننا گئیاں وہ ختم نبوبت دی تبدیلی واپس کرانے ہویاں پھر وزیر نے استیفہ دیتا اینا توبہ جے تک کیتی تے جڑا اینا نبوٹ پائے گا قیامت اللہ دنینا دنالی چھتر بھی کھائے گا ہاں جی تے جن جیس وزیر آدم ختم خاتم النبیین لفظ نہ بولنا آوے مندر سے جڑا اینا نبوٹ پائے گا دنال کیامت اللہ دن جتیاں کھائے گا کنی کنی مزا آئے گا جی دو اسی حضور دے غلام حضرت بابا خاتم حسین رضوی صاحب دے پچھے پچھے اونا دے اگے حضرت غوث آزم اونا دے اگے حضرت امام حسن اونا دے اگے حضرت امام حسین اونا دے اگے حضرت مولا علی اونا دے آمین دے لال جی دو ہے کافلہ چل رہے ہوئے گا دے ازی مگر مگر اسی وی ختم نبو وہ دینار مار دے جنتے جا رہے ہو آگے آج اپنیا وفاداریاں آج اپنیا وفاداریاں سنے معبوب دے نال کر لو کرو گے انشاءاللہ ہموں نے خوش کبری مطانو سنان لگا پتہ نہیں دو دن رہی دیئے چار دن رہی دیئے یا مالک ہم اشادی تفیق دے دن دیں ساڑے تھے ماشاءاللہ کدھر گئے نہیں جی ساڑے شیر کدھر گیا بندہ بندہ کدھر گیا ہے ساڑا دھڑی علا بندہ وارث کدھر گیا بھئی کسی ساڑا ٹر گیا اچھا جی وارث بولے آکھے ہے بھئی میں لبیک دا آج تو پکا بندہ آگا بھولو ہم بڑے مٹھے بولے ہو دوسری اسی امید کرنے بھی کھلوتا روے گا کیونکہ جنہاللہ بھی سال یاریاں رہی آنے نا اور دانیال عزیز اور ہی وہ کوئی ڈے سترے نہیں بھی بندہ کو جان دیں انہوں نے اپنے جو مطلب ہوئے لیکن اے ایسا اونہ دی موجود کی یوٹیوب دے ویڈیو موجود ہے جناب اے نہیں کیسی یہ تھے کلے بی آکے تو اڈے ویڈی ہے سارے اپنے اپنے بتے بٹھا آکے جی گلانکار چھڑ دے ہو ایک آدھی دلیری ہوئی وہ ساڑے لاغے بیٹھا جی دانیال عزیز تے سیدھے ہوتھے بھی تونہ لائے اور ظالمہ چھاٹھا اُنہا بی ماننا نو جڑے حضور دی ختم نبوت نو دو نمبری کرن جے حضور دا غلام بننا ہی تو لبیک آلے اندھے نالاج بھی کھڑا ہو جا ٹھیک ہے جی اس واسطے کھل ڈل کے حضور دے غلامہ نال کھڑے ہو تو ووٹ سونے نبی پاک دے غلامہ نو دینا ہے دے ہوگے ووٹ حضور دے غلامہ لبیک آلے انو ووٹ دے ہوگے جنہیں جنہیں ووٹ دینا ہے وہ بولے تو وہ یاد چکے باقی کسے دی لوگ میں پریشان نہیں کرنا کسے دیل نہیں کر دا کوئی گل نہیں کبر چاپی لگ پتا جائے گا بابا جی فرما گے نا اچھے نام نوہا حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور آرہ کون لبیک نو ووٹ دے ہوگے انشاءاللہ لو پھر آج چلے کرو تو میری گال سون لو اسی انشاءاللہ کوئی ساڑا وعدہ کوئی نہیں جے کہ گلیاں بناوا گے ساڑا کوئی وعدہ نالیاں بنون دا وعدہ ساڑکا بنون دا وعدہ منگائی کٹ کرن دا وعدہ تو اسی آقا فرمولی بوڑکا نو مانگی جانا ہے ایک گال دا ساڑا وعدہ جے ساڑے اندیاں نبی پاک دی توہین کوئی نہیں کر سکے ساڑے اندیاں رسول پاک دے دین تے حملہ کوئی نہیں کر سکے تو جیدو اسی رسول پاک دے دین نال مخلص ہو جا مانگے نا تو میرے رب نے اے ہو جی برکتان تا فرمانی یا سی تو سی سوچ بھی نہیں ساکتے گلیاں تے آپ رب نے بنوا دینی ہیں سڑکا میرے رب نے آپے ہو جے کرم کر دینے حضرت عمر بن عبدالعزیز دا زمانہ سی جی حضرت عمر بن عبدالعزیز تے آپ دے زمانے بیچ ایک بندہ جڑا جے بیچ ترین سال دی زکاة لیا کے پھر دا سی کنے سال ہو گئے تین سال آپ نے مال دی زکاة کر دا سی آر سال جے بیچ پا لینا سی تین سال گدر گئے کوئی فقیر لبیا ایک بندہ ہو نا بے کہ پہلی اج راہ دے کنارے نا کام پیا کرے میلے جے کپڑے پائے وال بکھرے ہو نا بندہ مڑا لگ دا ادھے لگے گے جاک کیونے لگے اے یار تین سال ہو گئے نا میں زکاة دینوں پھر نا گم انہوں بندہ لابدہ ہی نہیں مستحق زکاة تھا اے توں تین سال ہو گئے نا زکاة کسے قبول نہیں کیتی توں قبول کر لے اگو نا کیا پا جی ٹھہرو ذرا انہیں بھی اپنے کیسے چاہتے پایا نا تم بابا سارے مال کارڈ کے کین لگا دو سال ہو گئے نا میں نو لابدہ ہی نہیں لے اے اسلام دیا برکتہ نہیں پھر یورپ کولوں منگنا پہنا پھر آئی ایم ایف کولوں کرزے چکنے پہنے پھر ٹیکس بدنے نہیں پھر عمام دا خون نچوڑے آ جانا جی نہیں پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز مال ہی نا تو پھر حضور دی امت خرچ کرو نا جی پھر سڑکا بن گئی یا بزار بن گئے جڑے کمارے سانو نا دے رشتے طے کیتے شادیاں دے خرکے حکومت نے کیتے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے انہوں نو مکان بنا کر دیتے کاروبار پا کر دیتے پھر کہنے لگے مال ہے کہنے لگے دی جو بھی بڑا مال پر یہاں پیانا کہا پھرینج کرو ان جناب پاڑا دے ہوتے اناج دیاں بوریاں بکھیر دیو کیامت تک کافرانو پتا روے جڑا محمد عربی دے دین دا پیرے دار ہوندہ نا میرے رب ایسی برکت دین دا کہ کوئی پرندہ بھی پکھاپنے کا عربل نہیں جانا اے اسلام دیاں برکتانے اس لئے اسی سڑکاں سڑکاں دی گال کر دے نہیں اے میرے مالک نے آپ پنوا دینی ہے انشاءاللہ اس لئے بوٹ دیو گے لے بیک آلے آنو جی اس لئے حضور دے گلامہ دینال کھڑے ہو جاؤ کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم کئی بندے منوی آنڈا نے بول بھی تمہیں الیکشن لڑتا کیسے لڑنا چاہیے دی بولو دے صحیح او کٹو کٹ جڑے سور الیکشن آتے کھلون دے نے انہاں تو شکل میری چنگی یہی ہے بولو حضرہ کہ انہوں نے فلانا گورا بڑا گورے نوں چھاڑ نور بیکھتے رہتے اگر آلہ سمجھ آئیے کہ نہیں اس واسطے جیڑا بھی حضور دے گلام جنوی ساڑھی کی عادت ساڑھے طریقہ لبیگ زمہ دران ٹکٹ دینگے ساڑھا ووٹ ساڑھی جانا ساڑھا مال رسول پاک دی عزت واسطے ہر ٹیم حاضر روے گا انشاءاللہ کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکم